کی ریٹ چل رہی ہے ایلائیڈ سٹریپس لیمٹیڈ کمپنی میں صبح سے ہی ریٹ جاری ہے ایڈی کے آدھر ارجن سے زیادہ کمچاری موقع پر موجود ہے سی آر پی ایف کے جوان موقع پر موجود ہے بینک خاتوں سے سمبندت ریکارڈ کھنگالے جارہی ہیں راو دانسنگ کے پریوار سے جڑی ہے یہ کمپنی مہندر اگروال گورو اگروال کمپنی کے مکھ پرموٹر ہے فیلحال آپ کو بتا دے کہ بہادر گڑھ میں بھی ابھی ایڈی کی چھاپے ماری جاری ہے مہندر گڑھ میں راو دانسنگ کے گھر پر ایڈی کی چھاپے ماری دوسری طرف بہادر گڑھ میں بھی ایڈی کی چھاپے ماری چل رہے ایلائیڈ سٹریپس لیمٹیڈ کمپنی میں صبح سے ہی ایڈی کی چیم تمام دستاویز کھنگال رہی ہے ایڈی کے آدھا درجن سے زیادہ کمچاری اس وقت موقع پر موجود ہیں اور سی آر پی اپ کے جوانوں کی بھی تیناتی وہاں پر ہے تو ایلائیڈ سٹریپس لیمٹیڈ کمپنی میں صبح سے ہی ریڈ جاری ہے اس کے ساتھ ہی راو دانسنگ کے گھر پر بھی مہندر گڑھ میں لگاتار ایڈی کی ریڈ پڑ رہی ہے تو آج ایڈی کی ٹیم راو دانسنگ سے سمبندی تمام جگہوں پر ریڈ کر رہی ہے تو یہ بڑی جانکاری بہادر گڑھ سے آپ کو دے رہے ہیں آپ کو بتا دے بہادر گڑھ میں بھی ایڈی کی ریڈ پڑی ہے جو کی لگاتار چھاپیماری کی کارروائی جاری ہے ایلائیڈ سٹریپس لیمٹیڈ کمپنی ہے جہاں پر صبح سے ہی ٹیم لگاتار ریڈ کر رہی ہے تو بینک خاتوں سے سمبندھت ریکار کھنٹھالنے میں اس وقت ایڈی کی ٹیم جھوٹی ہے راو دانسنگ کے پریوار سے یہ کمپنی جڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایڈی لگاتار یہاں پر ریڈ کر رہی ہے اور زیادہ جانکاری کے لئے سیدھے رکھ کریں گے بہادر گڑھ سے پراؤین سمواداتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پراؤین ابھی کیا جانکاری مل رہی ہے ایڈی کی ٹیم ریڈ کر رہی ہے ابھی کچھ سبوت ہاتھ لگے ہیں اس کے ساتھ ہی کیا جانکاری ہے بہادر گھر میں بھی اور گھر میں بھی رنسنگ کے ٹھکانوں پر ایڈی کی ریڈ کر رہی ہے لیکن تو یہ ریڈ ہے اس پر تیڈی کے آزہ درزل سے جیزا ایڈی کاری اس میں ریڈ کی پراؤینی کو پودی کر رہے ہیں جوان بھی شرکشہ میں تینات ہیں کمپنی کے پہنکاری جڑی ہوئی جانکاری کی جا رہی ہے ایڈی نے بھی محاملہ درست کر کے کاروائی کی دی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو بھی کمپنی ہیلائی سے اس میں بھی راو دانسنگ کے پریواروں کے سمبندیوں سے بھی یہ محاملہ چھوزتے ہیں اس لیے یہاں پر جانکاری چھٹانے کے لیے آئی ہے برکل ایسے میں پراؤین راو دانسنگ سے سمبندت تمام جوگوں پر آج ویدی کی چھاپے ماری ہو رہی ہے اگر الائی ڈسٹریپس لیمٹیڈ کمپنی کی بات کرے تو یہ کس طرح کی کمپنی ہے اس کمپنی میں راو دانسنگ کے پریوار کا جڑاؤ جو سمبند ہے وہ کس طرح سے ہے دیکھیں ابھی تک یہ سمبند سامنے نہیں آئے ہیں کیونکہ جو فیکٹی کے ڈیریکٹرز ہیں دو پرموٹرز بتائے گئے ہیں اور چاہ ڈیریکٹرز بتائے گئے ہیں لیکن ڈیریکٹ سمبند ابھی تک دانسنگ اور روم کے بیٹے کا سنطر میں سامنے نہیں آیا لیکن پتا ہے یہ جا رہا ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے ماملے میں اور اسی وجہ سے پیڈی یہاں پر لگا چلے اپنی نظر بنا کر رکھے گا پرمین تبام اور جانکاریاں اپڈیٹ جنہیں وہ درشکوں تک پہچاتے رہیں گے فیلحال کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا گروگرام اور مہند رکڑ میں کونگرس ودایق کے گھر پر لگاتار ریٹ پڑی ہے ایڈی نے ودایق راودان سنگھ کے گھر پر چھاپے ماری کی ہے ایڈی نے گھر اور پوم ہاؤس میں چھاپا مارا ہے سی بی آئی نے کچھ سال پہلے ماملہ درش کیا تھا ایڈی نے ماملے کو ٹیک اوور کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ہزار تین سو بانگوے کروڑ روپے کا یہ پورا ماملہ ہے جس میں ایڈی اس وقت چھاپے ماری کر رہی ہے اور جانچ کر رہی ہے تو بینک لون میں دھوکھا دھڑی کا آروپ ہے جس کی وجہ سے ایڈی کی ٹیم ایکٹیو ہو گئی دراصل سی بی آئی نے جو ماملہ درش کیا تھا وہ ایڈی کو ٹیک اوور کر دی ہے گروگرام مہیندرگڑ کی دو تصویریں دیکھئے یہ دونوں الگ الگ تصویریں جہاں پر راودان سنگھ سے سمبندھت جگہوں پر ریٹ پڑی ہے گروگرام میں آپ کو بتا دے کہ ان کے گھر پر ایڈی کی ٹیم کی موجودگی اور اس کے ساتھ ہی گروگرام میں بھی لگاتار ایڈی کی ٹیم ایکٹیو ہے کونگریز ویدھائک راودان سنگھ پر ایڈی نے شکنجا کا سائیڈی کی ٹیم نے گروگرام اور مہیندرگڑ میں ان کے گھر پر شاپے ماری کیا گروگرام کے سیکٹر سترہ ایستیت راودان سنگھ کا جو گھر ہے فارم ہاؤس ہے وہاں پر شاپا مارا گیا سی بی آئی نے کچھ سال پہلے ماملہ درش کیا تھا اور ایڈی نے اس ماملے کو ٹیک آور کر لیا ہے ایک ہزار تین سو بانبے کروڑ روپے کا یہ پورا ماملہ ہے جس میں اب لگاتار ایڈی کی ٹیم ایکٹیو نظر آ رہی ہے اور سبھی دستاویز خنکالش آ رہی ہیں تو گروگرام مہیندرگڑ اور اس کے ساتھ ہی بہادرگڑ تین جگہوں پر ایڈی کی ریٹ پڑی ہے